جی ویولز اوگی کا یہ مشہور روڈ توحید روڈ جہاں سارے یہ ریڈی بان سبزی فروڈ وغیرہ کی دکانیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میڈیکل سٹورز بھی ہیں تو ریاض بھائی یہاں پہ کھڑے ہیں تو یہ کیا سمجھتے ہیں حالیہ جو مہنگائی ہے ریاض بھائی اس حوالے سے آپ کے کہنے چاہیں گے ایک عام آدمی کتنا متاثرے سے بہت شکریہ جی راڑ چاند صاحب اس وقت جو کمر پہوڑ میں گائی ہے ملک میں اس سے جو متوسطہ طبقہ ہے بہت زیادہ وہ اس سے متاثر ہے دریب عوام تو ویسے بھی وہ جو ہے ان کی کمر ڈھوٹ چکی ہے اوپر رکھنے کے قابل نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چورا ملک جو ہے وہ اس میں گائی کی جو صورتحال ہے اس سے بہت زیادہ پیشان ہے اچھا اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں میرے جی بات یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار تو حکومت ہی ہے بیلا شبہ تیرہ پارٹیوں پر مشتمل جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ بیلا شبہ اسی کا ذمہار ہے کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے ان کی رسپنسیبیلٹی ہے کہ وہ میگائی کو کٹرول کریں یہ اس عوام کا کام تو نہیں ہے یہ کام تو انہی کا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ اس کو کٹرول کریں اچھا اس کا حل آپ کیا سمجھتے ہیں آجا جی حل گورنمنٹ کے پاس ہے گورنمنٹ کے پاس ہے لیکن بدکسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے پچھتر سالوں سے ہمارا ملک جو ہے بولا قانونیت کا شکار رہا ہے یہاں پہ قانون ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکا ہے یہ بہت بڑی خرابی ہمارے ملک میں تو قانون ان کے پاس موجود ہے اور حل بھی ان کے پاس موجود ہے کہ وہ اس کا حل کرے اس کا تدارک کرے اور اس قریب عوام پر رحم کرے چونکہ یہ عوام جو ہے وہ ضمیری طور پر تقریباً مر چکی ہے فیزیکلی تو سارے زندہ ہے لیکن ضمیری طور پر سب لوگ مر چکے چونکہ اس منگائی نے مار دی ہے ان کو اچھا عوام کی کیا ذمہ داری بنتی ہے سر جی عوام کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم بیسیت مسلمان اگر میں بات کروں تو ہم مسلمان ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدیس ہیں کہ جو خرچ ہے نا خرچ جو آپ کرتے ہو اس میں اگر آپ بیانہ روی اختیار کرتے ہو تو یہ عادی معیشت ہے یہ عادی معیشت آپ کرتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنے خرچ میں میاں روی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے جو ہے وہ چکارہ دے کہ جو اس عوام پر ظلم کرتے اور خدا کے قانون کو جو ہے اس کی ایکسپلائیٹیشن کرتے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حل حکومت کے پاس ہے وہ حل کرے اس کا اور یہ غلامی مزید چوڑ دے وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرے جو آئی ایم ایف کی طرف وہ روز بروز جو ہے وہ ان کی طرف ایکسس کر دے اور آئی ایم ایف ان پر جو ہے بائی فورس جو ہے ایسی باتیں امپلیمنٹ کرتی ہے جو کہ اس عوام کے لیے مشکل ہو جاتی ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ